اسلام علیکم کیسے آپ ساتھ خیرے سے ہیں اور بتائیں کیسے چل رہے آپ کی لائف اللہ ساتھ کو خیرے سے رکھیں ہم بہت سے دعائیں ہیں جہاں جہاں سے مجھے دیکھا جا رہا سنا جا رہا ہم سب کے لئے آج تو آج میں یہ آپ سے ڈسکس کروں گے کہ ایکشلی آج ہم لوگ بادار گئے گھر کے کچھ سامان لینے تو میں نے وہاں پہ دیکھا سب لوگ کی تھے بازار میں ہم لوگوں نے کوئی شاپنگ وغیرے کی واپس پہ ہم آ رہے تھے تو میرے بابا جو ہیں وہ پہ سامان لے رہے تھے تو تھوڑا لیٹ ہو گئے ہمیں ان کے لئے ریٹ کرنا پڑا تو ہم وہ پروڑ پہ تھے کھڑے تھے تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا اور لڑکی جو ہیں وہ روڑ پہ بیٹھ گئی اور جو لڑکا تھا وہ ان کے میرے سے سپاندھ رہا تھا شوز کے تو میں نے دیکھا اور ایک میں کیا وہاں پہ جتنے بھی لوگ جا آ رہے تھے رستے پہ وہ فٹ پات پہ بیٹھ ہوئے تھے تو سب کی نظر ان کی طرف جا رہی تھی وہ بائٹ پہ تھے وہ ترکے وہاں بیٹھے ہیں اور ایک لڑکا لڑکی کے شوز کے لئے سے سپاندھ رہا ہے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے دل میں بہت عجیب عجیب سے سوال آ ہی جاتے ہیں ایک کی زنسان سامنے دیکھتا ہے تو سوچ تو آئی جاتی ہے تو میں نے دیکھا تو مجھے بھی بہت عجیب سا فیل ہوا میں نے کہا دیکھیں روڈ بھی ہے اور ہو سکتا ہے ان کے فرین ہو یا کوئی بھی ہے تو روڈ بھی اسے اپنی محبت دکھا رہے ہیں یا کوئی کیا ہے مجھے نہیں پتا تو بس دل میں عجیب عجیب سے سوال آ رہے تھے اور پھر جب میں نے یہ تو میں نے اپنے مائن کے ساتھ ہو کہتا ہے نا فرس ٹائم ایک دم سے کسی کے مطلق سوچ لینا اس طرح سے سوچا تو میرے دل نے مجھے یہ کہا اور مائن نے یہ جواب دیا کہ یہ دیکھو یہاں بھی یہ ہو رہا ہے تو کچھ اچھا نہیں لے گا تو بس پھر میں نے تھوڑی دیر بس ان کی طرف ہی میں تھی میری سسٹر میرے ساتھ باتیں بھی کری تھی میں ان کی باتیں بھی سنو رہی تھی لیکن مائن میرا ان کی طرف ہی تھا کہ یہ کیا تھا نا خوش ٹائم پہ لے دیکھا افسر میں اس طرح کی کوئی بات دیکھو تو اس پہ میں بہت زیادہ ڈیپلی سوچتی ہوں کہ یہ کیا ہے کوئی بھی بات ہو جائے اس کو تو پھر میں نے اپنے مائن سے دوبارہ سوچا تو میرے دل میں خیال آیا پہلے تو مجھے یہ بات غلط لگ رہی تھی لیکن جب میں نے دوبارہ سوچا تو میرے مائن میں یہ آنسر مجھے کیا یہ جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے شاید اس کی سسٹر تھی دوست تھی وائپ تھی کوئی بھی تھی آئیل نو لیکن بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرا مائن مجھ سے یہ جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں یہ فیڈ ہوا ہو کہ بائک پہ بیٹھیں گی انہوں نے شوز پہنے ہیں انگلیسز کھول جائیں تو ٹائر میں آ جائیں تو علم آف کریں ان کو کو کوئی تقلیق پہنچے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گی گر جائے میں گر جاؤں اور بائک سے یا بائک رک جائے یا کچھ خراب ہو جائے تو انہوں نے اپنی احتیاط کی دیکھیں دیکھنے والوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی لیکن ان کے مائن میں یہ چیز تھی کہ اگر اس طرح سے بیٹھیں گی تو یہ چیز ہمیں یہ چھوٹی سی بات چھوٹی سی غلطی ہم لوگوں کو خراب بھی کر سکتی ہے ہماری فیملی کے لیے ہمارے لیے پریشانی بھی بن سکتی ہے تو انہوں نے لوگوں کے نا پرواہ کرتے ہوئے بھی اپنی فکر کیے اس چھوٹی سی پرابلم کو حل کیا دیکھیں چھوٹی سی پرابلم کی وجہ سے ان کی کتنی تینچنے پریشانیاں لانا کرے جو ان کو آہ ہو سکتا ہے نا کہ اگر وہ اس کی تھوڑی سی بکٹیر نہ کرتے تو کوئی پریشانی بنی جاتی تو انہوں نے فکر کی پھر میرے مائن نے یہ کہا کہ دیکھو ایک چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تو پرابلم ہوتی سے اس غلطی کو صدھارنے کے لیے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا روڑ ہے اس پر وہ اپنی احتیاط کے لیے کر رہے ہیں تو پھر میرا جو ہے نا دل میں یہ بات آئی تو پھر میں نے بہت اچھا فیل گیا کہ دیکھیں وہ انسان ہے ان کا یہ حق ہے اللہ تعالی نے بھی کہا ہے کہ میں نے جو جان دیا آپ کو اس کی حفاظت کریں ہر حال میں تو جتنی آپ سے ہو سکتی اتنی تو کریں باقی تو بے شک زندگی اور موت دینے والی اللہ تعالی کے ساتھ ہے ہماری زندگی کے سب فیصلے کتنی زندگی ہے کتنی نہیں یہ تو سب اللہ جانتے ہیں انسان نہیں لیکن اتنا ضرور اللہ نے ہمیں حق دیا کہ میں نے جو آپ کو زندگی دی ہے اس میں آپ اپنی احتیاط ضرور کریں تو چھوٹی سی بات کیلئے وہ کتنی احتیاط کر رہے تھے تو مجھے بڑا اچھا لگا میں نے یہ دیکھا تو یہ بات میں نے آپ سے بھی شیئر کیا اکثر ہوتا ایسے ہیں نا کہ ہم لوگ کسی چیز کو بھی کوئی بات سنتے ہیں کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور سوچتے سمجھتے نہیں اتنا first time جیسے ہی ہمارے mind میں کوئی بات بات آتی ہے고 ہم فوری طور پر کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میں بھی انسان میں نے بھی آج دیکھا first time میرا mind میں بھی یہ سوال آیا جیسے کہ جسے کہ سب لوگوں کے دل میں آ جاتا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے سوچتے سمجھتی نہیں ہم تو یہ بھی نہیں چانتے وہ اچھے لوگ ہیں نہیں ان کے بارے میں سب کچھ بول دیتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاین دی ہے سوچنے کے لیے دیئے سمجھنے کے لیے دیئے تو اگر اس کا ہم استعمال کریں گے استعمال کے لیے دیئے نا تو ہمیں کچھ پورا نہیں لگے گا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس بات سے کچھ سیکھ سکیں اچھا ہو آج میں نے بھی فرس ٹائم دیکھے تو فرس ٹائم ایسا ہوا کہ میں نے بھی غلط سمجھا لیکن جب میں نے دوبارہ اپنے معاین پر تھوڑا سا زود دیا نا تو مجھے وہی بات صحیح لگی تو جانتے ہیں نا آپ بھی کہ ہر چیز کے تین پہلو ہوتے ہیں فرس ٹائم سے ایک ٹام سے کچھ دیکھ کے سن کے اس کا فیصلہ نہیں لینا چاہیے دیسائی نہیں کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے ایک دفعہ نہ سمجھ آئے تو دوبارہ اسے پھر کوشش کرنے چاہیے پھر سمجھنا آئے پھر ٹائم کرنا چاہیے امید کرتی ہوں کہ سنت کے مضابق تیسری بار انسان ہے اسے ضرور سمجھ آ جاتے ہیں جب چیز سمجھ نہ آئے پھر بھی تو بس پھر اسے چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے کیونکہ زیادہ زور بھی نہیں دینا چاہیے جو سمجھ آ جائے آج ہے جس کی نہ آئے تو پھر اسے چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہو اسے ایک دم سے دیکھ سن کے اس کا فیصل نہیں لینا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے تو میں نے آج چیز یہ دیکھی روڑ پر تو پہلے تو مجھے روڑی لگی بعد میں اچھی لگی اور میرے دل کو یہ اچھی لگی دیکھی تو پھر میرے مائن میں تھا کہ یہ آج میں آپ کو کسی بھی ڈسکرس کرو گی کہ ہم لوگ کسی کے بارے میں کچھ بھی ایسے سوچ لیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا اپنی احتیاط کے لیے دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی احتیاط کی جاتی ہے تو وہ بھی اپنی احتیاط کر رہے تھے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ ان کا رشتہ آپس میں جو بھی تھا ایک دوسرے کی فکر اتنی تھی کہ اللہ نہ کریں ہم آئے تو ہیں کوئی پرابلم بن کی انہیں تکلیف ہوئی تو ان کے لیے بھی پریشانی ہو گی انہیں ہوئی تو ان کے لیے بھی تو اس کے لیے وہ اپنی احتیاط کر رہے تھے تو سو بہت اچھی بات ہے مجھے بہت اچھا لگا اور میرے دل نے چاہا کہ یہ بات میں آپ سے بھی ڈسکس کروں شیئر کروں تو اس وجہ سے یہ بات میں آپ سے شیئر جی تو اب مجھے کمنٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ بات کیسی لگی تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ